زبیر بھائی یہ فروائی ہے کہ قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ظاہر ہے ہم اس کے تعویز بھی پڑھتے ہیں لوگوں سے دم بھی کراتے ہیں تو قرآن سے کروا لیتے ہیں یہ پیغام جو ہے قرآن کا بنیادی طور پر اللہ کی نگاہ میں یا قرآن کی نگاہ میں پیغام قرآن ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول کریم امہ آباد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پیغام اور قرآن کریم کا فلسفہ قرآن کریم کا حکم قرآن کریم کی پکار بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کروں یا کسی عالم یا کسی مولوی صاحب یا کسی مفتی صاحب کے لفظوں میں اس کو ذکر کیا جائے خود قرآن کریم اپنا پیغام بیان کرتا ہے اور خود قرآن کریم اپنے بارے میں پانچ باتیں بطور فریضہ کے انتانوں پر بالخصوص مطلبانوں پر لاغو کرتا ہے پہلا یہ کہ قرآن پر ایمان لائے جائے یا ایوہ الذین آمنوا آمروا باللہ ورسولی والکتاب اللہی نظر علا رسولی اس پر ایمان لائے جائے دوسرے نمبر پر اس ایمان کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یہ وہ چیزیں جس کو ابھی آپ کے ہنٹروں کے اندر ذکر کیا سورہ بقرآن آیت نمبر 121 جن کو ہم نے یہ قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے تیسرا پیغام تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 جس پر قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے بار بار زور دیتا ہے اور اس طرح سے زور دیتا ہے کہ تم نور میں آ جاؤ گے روشتی میں آ جاؤ گے سیسرے کرنا آسان ہوگا دنیا کا تمام کا تباہ جب سور تمہارے سامنے آ جائے گا ادارے چلا سکو گے خاندان چلا سکو گے اکانومی چلا سکو گے پارلیمان کے اہوان چلا سکو گے یونیورسٹیاں ادارے منڈیاں کچہریاں شاپنگ سینٹر بازار سڑکے چوک چوراہے سوری دنیا کو تم چلا سکو گے نبا سکو گے اور دنیا کی تم امامت کرو گے رہبری اور رادمائی کرو گے وہ یہ کہ قرآن کریم کے ترجمہ پر غور کرو قرآن کریم کو سمجھو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر عمل کرو یہ ایک تین باتیں ہو گئی نمبر ایک قرآن کریم پر ایمان لانا نمبر دو تلاوت کرنا نمبر تین قرآن کریم کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھنا چوتھے نمبر پر جب تم نے ترجمہ سمجھ لیا معنی مفہوم سمجھ لیا سورہ انام آج نمبر 55 آجاتی ہے اب جب ترجمہ سمجھ لیا اس کی تعلیمات پر عمل کرو عمل عمل یہ عمل کی کتاب ہے تین کے بعد یہ چار چیزیں پانچویں نمبر پر پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول اب اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی جائے اس کو پوری دنیا میں پھیلائے جائے اس کا مطلب نشر و اشاعت سے مراد تبلیغ ہے یا اس کا مطلب ہے اس کو چھاپنا نہیں اس کی تبلیغ جس کے اندر چھاپنا ایک جز کے طور پر آ جائے گا مگر اب اس کی الفاظ کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے جائے اس کے پیغام کو عام کیا جائے پتہ یہ چلا ایمان تلاوت عمل تبلیغ اتباع یہ وہ قرآن کریم کے حقیقی پیغامات ہیں جس کو پورا کیے بغیر ہم قرآن کریم پر حقیقی معنی میں گویا عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک یہ حقیقی طور پر وہ پلسکوں ہیں جسے نہ صرف یہ کہ ہمیں کوٹ کوٹ کر کے اپنے دماغوں میں بھرنا ہے بلکہ اپنے سماج اور اپنی سوسائیٹی میں رچانا بسانا ہے آپ نے صحیح کہا تھا بلال بھائی آج یہ تاکوں میں سجایا جاتا ہے تعویز ضرور لکھے جاتے ہیں جلدان اس کا بنا اچھا ہونا چاہیے نیلے اور ہرے قسم کا کلر والا اس کا غلاف ہونا چاہیے مگر اس کو کھول کر کے میں پڑھ کے سٹاک ایکچینج بینکنگ منڈی کچہری بازار شاپنگ سینٹر میں اس کی تعلیمات پر میں عمل کرتا ہوں یا نہیں اس کا دور دور تک ہمارا واسطہ نہیں امت کے غوال کا در ہوتا جب ہم نے اس کو مہد کتاب سلاوت تو بنایا مگر کتاب ہدایت نہیں بنایا ٹھیک ہوگئے مفتی صاحب آپ اس پر اپنے رائے دیجئے آپ کے خیال میں پیغام قرآن ہے کیا جی بلکل مفتی صاحب جیسا کے فرما رہے تھے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو تلاوت کریں مطلب اس پر وہ بھی کریں تلاوت بھی کریں لیکن ساتھ اس پر عمل بھی کریں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں میں اس پر اقلی رائے دوں گا کہ دیکھیں ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہمیں کتاب دی جاتی ہے کہ اگر تم مینیولوس کا جی اگر تم اس چیز کو اس کتاب کے مطابق چلاو گے تو یہ صحیح چلے گی لیکن اگر آپ نے اس کتاب کے علاوہ اپنی مرضی سے اس کو چلایا تو پھر یہ اس کی کوئی گرانٹی نہیں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو رہنمائی کے لیے مختلف کتب نازل فرمائیں ان میں سے صحیفے نازل کیے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلاو اور وہ اس اسپیریٹ کے لیے ان اسپیریٹ کے لیے تھیں ہر کتاب کی ایک آخری تاریخ متعین فرما دی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی آخری تاریخ متعین نہیں فرمای میں اگر آپ اجازت دے تو جملہ کو ان کی ایکسپائری دیتا کہ وہ زمانہ ختم ہوگی اب قرآن حکیم یہ قیامت تک کے لیے یہ قیامت تک کے لیے کہ قرآن پر عمل ہوگا اب سابقہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت میں حق پر تھی لیکن قرآن پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے بلکہ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی وہ روایت آپ کے پیش نظر ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کسی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جو کہ سابقہ کتاب بھی تھی تو کسی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب کہ آپ نے نہیں دیکھا کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہے آپ کی مبارک چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لاتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے تو پڑھنے کا مطلب یہ چونکہ وہ عرب لوگ تھے وہ قرآن کو پڑھتے تھے سمجھ کے ساتھ اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل کریں اور قرآن کا پہلا اگر آپ حکم دیکھیں تو چھویسے یہاں سے حضرت یہاں پہ یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے بلکہ نکالنی چاہیے کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ قرآن کے علاوہ جو اور اللہ کی دینی خطاب ہیں ان کی تلاوت فرما سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کمپیرٹیو ریلیجن جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہوا تھا وہ صرف اپنے علم پہ نہیں وہ پریویس علم پہ بھی ادھراک رکھتے تھے بڑی خوبصورت والا ہے اس پہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ قرآن کا پہلا حکم کیا ہے اکرا یہ پڑو پڑو تو جس بندے نے قرآن کے پہلے حکم پر عمل کر لیا تو گویا اس نے قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے علم پر عمل بھی کر لیا حضور اکدس جب ہم کہتے ہیں اکرا قرآن جو ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے پہلے تو یہ فرما دیجی کہ آپ کی نظر میں قرآن پیغام کیا دیتا ہے دیکھیں یہ ایک تو جو مفتی صاحب میں پانچ باتیں کہیں میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا وہ کر لینا چاہئے میرے خلال ہم سب پانچ باتیں ہی کرتے ہیں کہ پانچ حقوق ہیں قرآن کے اور جب تک ہم نے یہ پانچ باتیں نہ کی تو قرآن کا حق دانی کیا اس میں ایک چیز ہے اچھا حق اور پیغام میں تو فرق ہو گیا میں نے ارز کیا جیسے تلاوت کرنا یہ تو حقوق ہے نا قرآن کے جیسے تلاوت کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے فی نفسی آپ بغیر سوچے سمجھیں قرآن پاک پڑھتے جائیں اس کا بھی عجر ہے اسی طرح قرآن کی سماعت کرنا سننا وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے اگر آپ قرآن کو غور سے سنتے ہیں لہذا جو استعمائے قرآن ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے تلاوت قرآن کے ساتھ لہذا اس کو جب بھی جہاں کہیں پڑھا جاتا ہے تو آپ غور سے سنیں اور یہ گویا آپ اس کو حقوق میں پانچ میں کے ساتھ چھٹا حقوق بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا ویسے تو اس کے زیلی حقوق آپ جتنے مرضی قرآن سے اور بھی برامد ہوتے ہیں لیکن میں ویسے عمومی طور پر یہ سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے خود جو دیکھیں قرآن علم کی کتاب ہے قرآن شفا کی کتاب ہے قرآن میں برکت بھی ہے قرآن میں سارے علوم کی جڑے ہیں قرآن میں بہت کچھ ہے ٹھیک لیکن قرآن کا مقصد نزول کیا ہے قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو برکت دے قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو شفا دے شفا اس میں ہے برکت اس میں ہے لیکن اس کا مقصد نزول نہیں ہے مقصد نزول کیا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الحدہ والفرقان یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے پھر فرمایا کہ حدل للمتقین یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے پھر فرمایا انہذا القرآن یہ لے جاتا ہے حدا یہدی کا معنی ہوتا ہے لے جانا یہ لے جاتا ہے اس راستے پر جو سیدھے راستے پر پھر قرآن جب جب جہاں جہاں کوئی ایٹی نائن یا نائنٹی نوے دفعہ یا نواسی دفعہ قرآن میں جہاں کہیں یا ایواللہ دین آمنوں کہہ کے پکارا گیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز صرف اس امت کا ہے اس سے پہلے کبھی اللہ کریم نے امت کو اڈریکٹ نہیں کیا تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایواللہ دین آمنوں تو اٹھ کے بیٹھ جائے کرو سیدھے ہو کے یہ احساس اپنے اندر جاگوزین کر لیا کرو کہ اللہ عرش سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے تو جہاں جہاں یا ایواللہ دین آمنوں ہے وہ ہر پیغام ہمارے لیے ہے